اسلام علیکم ناظرین کراچی ٹوٹی فور لائے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے پہلا پارٹ آپ نے دیکھا اگر نہیں دیکھا تو ہم اس کی جو ہے دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو اس کی جو ہے کے لنک مل جائے گی تو دوستو موجو جو ہوگا وہ سب سے طاقتور موجو اب آنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ایم جیو جو ہوگا وہ دس جن کے بعد پوزیٹیو میں ہو جائے گا اور یہ سب سے طاقتور موجو ہمارے پاس آنے والا ہے ایم جیو جس کی وجہ سے مونسون بارشوں میں شدت آئے گی مونسون کے جو ایڈوانس ہوگا اس میں شدت آئے گی مونسون کے لو پریشر بنائیں گے مونسون کے سسٹم بنائیں گے اور یہ سارے کے سارے سسٹم انشاءاللہ پندرہ سے بیس میں دوہزار بائیس کے دوران بنیں گے اور اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مونسون اس سال انشاءاللہ پاکستان میں وقت سے پہلے آئے گا خاص طور پر سندھ میں کراچی بدین ٹھٹے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں مونسون اس سال انشاءاللہ پندرہ سے بیس جون دوہزار بائیس سے شروع ہو جائے گا اور بہت ہی اچھی وطفانی بارشیں ہوں گی اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پری مونسون کا کمزور سسٹم پری مونسون کا دس جن کو داخل ہوگا لیکن ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مونسون کا جو پری مونسون کے جو بارشوں کے سپل ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ کمزور ہوتے ہیں اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی وہ کبھی آ بھی پاتے ہیں کبھی نہیں بھی آ پاتے ہیں لیکن مونسون جو افیشل ہوتا ہے وہ کافی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس میں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد مونسون شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مونسون آتے جاتے رہتے ہیں تو اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ کافی زیادہ چینل ہیں کافی زیادہ پیجز ہیں جو کہ بول رہے ہیں نیگیٹیو پھیلا رہے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہمارے بھی کچھ دوستیں ہمارے بھی کچھ فالور ہیں جو کہتے ہیں کہ مونسون اس بار اتنا زیادہ طاقت وقت نہیں ہوگا کمزور ہوگا دوستو دیکھیں پوری دنیا کی پوری دنیا کے جتنے بھی مرک میں موسمیات ہیں ان سب ہی نے جو ہے کہ مونسون دوہزار بائیس انتہائی اچھا طاقتور اور ساتھ ساتھ بہت اچھا معمول سے زیادہ کے امکانات ظاہر کیے ہوئے ہیں کیونکہ لا نینیا بنا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے ابھی بھی لا نینیا بنا ہوا ہے اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہوگا اور مونسون بارشیں اس سال کافی زیادہ ہوں گی اور یہ جو مونسون کی جو فورکاسٹ ہے یہ جتنے بھی مرک میں موسمیات ہیں پوری دنیا کے ان سب ہی نے یہ اپنا آٹلوپ دیا ہے ورلڈ میٹرولوجکل اورگنائزیشن جو کہ پوری دنیا کی مرک میں موسمیات کا مرکز ہے انہوں نے بھی جو ہے کہ معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشکوئی کی ہوئی ہے پاکستان کے لیے اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر محمد حنیف جو کہ کافی زیادہ ماہر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کئی سالوں کے بعد اس سال مونسون کافی اچھا ہوگا اسی لیے آپ کو ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ گرمی کی شدت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال مونسون کافی اچھا تگڑا اور بہتی بہترین آنے والا ہے مونسون بارشیں انشاءاللہ پندرہ سے بیس جون سے باقاعدہ آگاز ہوگا اور اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ ڈیلی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے برشرت یہ ہے کہ اگر لائٹ ہوگی تو انشاءاللہ ڈیلی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے موسم کے اپ ڈیٹ جاری رہے گی اگر کسی دن اپ ڈیٹ نہیں آتی تو یاد رکھیں اس دن آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے باقی اپ ڈیٹ آپ انشاءاللہ ڈیلی دیں گے موسم افلالت نہیں انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ